ویلکم ٹو لیکچر آف ڈسکریٹ سٹکچرز ہم جو ٹاپک کور کریں گے اس کا نام ہے کاؤنٹنگ کاؤنٹنگ ایک ویسے تو بہت ایزی ٹاپک ہے لیکن اس کے جب کچھ چیزیں ہیں جن کو کونسپٹ کلیر کرنا زیادہ ضروری ہے جب ہمارے لئے وہ کونسپٹ کلیر ہو جائے گا تو پھر کسی بھی قسم کا پرابلم اگر ہمارے پاس آئے ہم اس کو from counting principles یا according to counting principles اس کو solve کرنا چاہے تو اس کا solution کافی آسان ہو جاتا ہے ہمارے لئے تو اس counting کے اندر ہم basic پہلے تو some rule یا some principle دیکھیں گے کیا ہے پھر product principle دیکھیں گے اور ان میں difference کیا ہوتا ہے with example اس چیز کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے counting ہے کیا اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے basically counting کیا ہے counting problems are often of following kinds کہ کس قسم کے problem ہوتے ہیں جن کا solution کے لئے ہمیں counting principles کو use کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ایک لکھا گیا how many different 8 letter password are there بستان ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 8 letter کوئی password ہے تو اس کے اندر کتنے combination ہمیں اب کرنے پڑیں گے کہ ہم اس کو کھول لیں یا آسان لفظوں میں میں آپ کو کہتا ہوں ایک lock ہے اس کے اندر 4 digit code آپ نے enter کرنا ہے تو کتنی attempts کے اندر آپ وہ 4 digit code جو ہے اس کو break کر سکتے ہیں یا اس lock کو open کر سکتے ہیں اس قسم کے جو problems ہوتے ہیں یا how many possible ways are there to pick 11 soccer player out of 20 player team کہ 20 players کی team ہے football کی 20 players کی آپ کہنے team ہے اس team میں سے آپ نے 11 players select کرنے ہے تو آپ کتنے different ways ہوں گے کہ ان 20 میں سے وہ 11 players یا 11 کھلاڑی کس طرح سے آپ select کر سکتے ہیں تو اس طرح کے جو problems ہیں وہ counting problem کہلاتے ہیں اس کے علاوہ most importantly counting is the basis for computing probabilities of discrete events probability of discrete event کا کہا گیا probability ہوتا ہے کہ اس کے کتنے percent chances جو ہے ہم کہتے ہیں probability کچھ chances جس طرح کسی چیز کے بن رہے ہوتے ہیں discrete events کون سے ہوتے ہیں جو ہم نے discrete پڑھ لیا کہ جن کی continuous value نہیں ہوتی وہ discrete events کہلاتے ہیں what is the probability of winning lottery for example کہ کیا probability ہے winning lottery کی کوئی lottery ticket ہے اس کے جیتنے کے کتنے chance ہے کتنی probability ہے تو اس طرح کے problems جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس counting problems کہلاتے ہیں solve کیسے کرتے ہیں زیادہ تر problem جو ہیں وہ product rule اور ہمارے sum rule سے ہی solve ہو جاتے ہیں کچھ کے لیے ہمیں subtract rule کو بھی use کرنا پڑتا ہے یہ rule ہے کیا ان کو ہم define بھی کریں گے اور ان کی example بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے basic counting principles the sum rule sum rule کیا کہتا ہے sum rule کہتا ہے if a task can be done in n1 ways n1 کہہ دیا گیا اس کو task کوئی ہے اس کا طریقہ جو کرنے کا اس کو complete کرنے کا وہ n1 ways ہیں and second task can be done in n2 ways یہ n1 اور n2 کہہ لیں وہ جو ایک task ہے اس کو کرنے کے طریقے ہیں and if these two tasks cannot be done at the same time اگر یہ دونوں task ایک اکٹھے نا perform ہو رہے ہیں ایک time پہ تو کیا ہوگا then there are n1 plus n2 ways to do either task تو وہ task کرنے کے لیے n1 plus n2 ways ہوں گے بلکہ simple سی بات ہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح میں بلکہ ادھر ایک example سے سمجھ لیتے ہیں اس کو یہ جو ہم نے بات کی sum rule میں کیا بات کی ہے اس کو define کیا definition کی example کیا ہے example سے یہ clear ہو جائے گا کہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو sum ہم نے کر لینا دیکھیں ہمیں کہا گیا کہ department کوئی department ہے award a free computer کوئی department ہے جو کہ free computer award کرے گا دے گا either of CS student اور CS professor یعنی کہلیں کہ computer science کے student یا computer science کے professor کو free computer award کرنے ہیں تو how many different choices are there if there are five thirty students and fifteen professors کتنی choices ہوں گی ان کے پاس دیکھیں sum rule کیا کہتا ہے اب دیکھیں ہم نے computer award کرنے کتنے student ہیں پانچ سو تیس اسی طرح ہم کہیں گے جی پانچ سو تیس student ہیں اور professor کتنے ہیں ہم کہیں گے پندرہ پروفیسر ہیں total یہ کتنے بن گئے پانچ سو پنتالیس five forty five یعنی اب five forty five میں سے ہی لوگ select کریں گے جن کو computer دینے ہیں اس کے علاوہ تو نہیں وہ کوئی لوگ ہو سکتے یعنی total how many different choices are there کتنی choices ہیں five forty five choices ہیں کیونکہ پانچ سو تیس computer کے student ہے پندرہ پروفیسر ہیں اور ہم کہہ چکے ہیں کہ جن کو computer ملنا ہے یہاں تو وہ computer student ہوں گے یہاں پندرہ پروفیسر ہوں گے ایک چیز اور لکھا ہوئے two tasks cannot be done at the same time اس کا مطلب ہے دیکھیں جو student ہے وہ پروفیسر تو نہیں ہے اور جو پروفیسر ہے وہ student نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ mention نہیں کیا گیا یہاں پہ کیا گیا five thirty students and fifteen professors یعنی ایسا کوئی case نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان پانچ سو تیس student میں سے پانچ یا چھ ایسے student ہے جو as a professor بھی کام کر رہے ہیں یعنی وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں ایسا case کوئی نہیں ہے ہمیں اس میں نہیں دیا گیا example میں نہیں دیا گیا اور some rule میں ہوگا بھی نہیں جہاں پہ common والا case آئے گا میں آپ کو ابھی inclusion exclusion principle کچھ دیر تک بتاتا ہوں جس کو ہم subtract rule بھی کہتے ہیں اس کے اندر وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ہوگا تو ابھی آپ نے صرف some rule کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے add کر دینا کتنی choices ہیں 530 plus 15 545 choices ہیں ہمارے پاس تو یہی some rule کہتا ہے دیکھیں جس طرح یہاں پہ لکھا بھی ہوئے there are 530 plus 15 equal to 545 choices ہیں کہ ان 545 میں سے ہی کسی کو computer دیا جائے گا اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا تو 545 اس کا answer ہوگا اسی طرح generalized rule generalized کیا کیا گیا ابھی تو میں نے کہا نا کہ دو task ہیں n1 اور n2 یا ایک task اس کو کرنے میں n1 ویز ہیں لیکن اب task تو ہو سکتے مثلا بہت سارے ہو سکتے 1 2 3 2 m اس کو پھر ہم کیسے کریں گے بلکل ویسے ہی definition رہے گی اب ہم کریں n1 plus n2 and so on plus nm یہاں تک ہم اس کو کریں nm تک تو اس طرح سے جتنے ہوں گے ان کو ہم add کر دیں گے تو یہ generalized some rule کہلاتا ہے اس کے بات آجیتا product rule product rule کیا کہتا ہے suppose that procedure can be broken down into a sequence of two tasks کوئی ایک procedure ہے یہ ایک procedure ہے اس کے دو tasks بنا لیے گے ایک یہ t1 کر لیں t2 ایک procedure کے دو task بنا دی گے if there are n1 ways to do the first task یہ first task ہے اس of these way of doing the first task there are n2 ways to do the second task اس task کو کرنے کے ہمارے پاس n2 ways ہیں تو اب total task کو کرنے کے کتنے ways ہوں گے یہاں پہ ہو جائے n1 multiply n2 n1 into n2 ways to do the procedure کیونکہ دیکھیں ایک کام کرنے کے میں نے کہا تین طریقے ہیں تو total جو ہے ہمارے پاس 4 into 12 ہم کہیں گے نا کہ اتنے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں definition میں لکھ دیا گیا کہ sequence of two tasks and one ways to do the first task and four each of these ways of doing the first task کہ یہ جتنے بھی ways ہیں وہ اس task کو کرنے کے لیے use ہو رہے ہیں کس طرح سے اس کو بھی example سے سمجھاتا ہوں example سے بہتر سمجھ آجے گی کیونکہ definition کو خالی سمجھ نا تھوڑا سا difficult ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ example add کر دی جائے نا تو وہ چیز زیادہ آسان ہو جاتی ہے example سے کو سمجھ دیں دیکھ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ how many different license plates are there that containing exactly three English letters license plates ہے number plate for example بات کر رہے ہیں number plate 3 English letters آنے 1 2 3 یہاں پہ کیا ہو سکتا A B C D Z کچھ بھی ہو سکتا کتنی options ہیں 26 options ہے کچھ میں 26 alphabet A سے لے Z تک کچھ بھی ہو سکتا ہے 26 options ہیں اب second letter جو یہاں پہ لکھنا ہے اس کے لئے option ہے A سے لے Z تک کچھ بھی آ سکتا ہے بے شک double A بھی ہو جائے double بھی ہو جائے تو یہاں بھی ہمارے پاس 26 alphabets کی option ہے اسی طرح جو تیسرا digit ہم نے لکھ نمبر plate کا اس کے لئے کتنی option ہے کتنے alphabet کی 26 کی انگلیش میں 26 alphabets ہے A سے لے Z تک تو یہ option ہے تو product rule کیا کہتا ہے ہمارے پاس total جس how many different lessons plates لئے 26 ways ہیں یہ T3 ہم بنائے ہے اس کو complete کرنے لئے 26 ways ہیں تو ہم کریں 26 x 26 x 26 3 x 26 x multiply کریں گے تو ہمارا answer آجائے گا دیکھیں یہاں پہ لکھنے 26 x 26 x 26 17 576 different lessons plates ہمارے پاس آجائیں گی اس کو تھوڑا س ہمارے erase کرتا ہوں تاکہ یہ بھی ہم پڑ سکیں کہ یہ لکھا کیا ہو ہے یہاں پہ جی اب اس کی clear visibility there are 26 possible possibilities to pick the first letter 26 possibilities ہیں پہلے letter کے لئے then 26 possibilities for the second letter and 26 for the last one 3 ہیں how many different lessons plates are there that contain exactly 3 3 کا word use کیا گیا 1 2 3 اب اس پہ بھی 26 option 26 اور 26 ان تینوں 26 کو ہم multiply کر دیں گے product rule کہتا ہے کہ ان تینوں کو ہم multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں ذہن میں آرہ ہوگا کہ ہم نے تینوں کو plus کیوں نہیں کیا پہلے ہم plus کہہ رہے تھے plus کی definition میں تھا میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں two tasks cannot be done at the same time same time پہ نہیں ہونے چاہیئے دو task done لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے اس کی definition میں چیز نہیں ہے کیونکہ دیکھیں same time پک کرنا ہے وہ بھی a to z میں سے کوئی ہوگا تو اس لیے پھر ہمیں ملٹی پلائی کروانا پڑتا ہے